یہ واقعہ نو ستمبر دو ہزار ایک کا ہے صبح دوپہر میں ڈل رہی تھی وادی پنشیر کے علاقے خاجہ بہاود دن میں تاریخی آمو دریا کے کنارے گوریلا کمانڈر احمد شاہ مسود دو عرب صحافیوں کو تین دن انتظار کروانے کے بعد بالآخر انٹرویو دینے کے لئے آمادہ ہو گئے احمد شاہ مسود نے صحافیوں کو دیکھ کر اپنے ایک مشیر سے مزاکن کہا یہ صحافی ہے یا پہلوان مجھے تو لگتا ہے یہ میرا انٹرویو کرنے نہیں مجھ سے کچھ دیل لڑنے آئے ہیں دوسرے نے پہلا سوال کیا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کمانڈر مسود نے یہ کیوں کہا ہے کہ اسامہ بن نادن قاتل ہے اور انہیں ملک سے نکال دینا چاہیے احمد شاہ مسود اس سوال سے توڑا جذبت ہوئے انہوں نے کہا اچھا چلو شروع کرو کیمرہ میں نے اپنا کیمرہ احمد شاہ مسود کے خاصے نزدیک ٹرائپارٹ پر فکس کیا اور خود توڑے فاصلے پر چلا گیا جب کیمرہ آن کیا تو اس کے اوپر سرگ بتی جلنے لگی وہ کیمرے سے توڑا پیچھے ہٹا اور پوچھا سر افغانستان میں اسلام کی کیا صورتحال ہے اس کے ساتھ ہی ایک نیلا گولہ بجلی کی طرح چمکا اور ایک دماکے کے ساتھ کیمرے کے اندر چپے بم کے ٹکڑے احمد شاہ مسود کے بدن میں پیوست ہو گئے پورے کمرے کو آگ کے شولوں نے تندور کی طرح لپیڑ میں لے لیا انٹریو کرنے والے نے اپنے جسم کے گرد بارودی موہ چپا رکھا تھا دماکے کے ساتھ اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کیمرہ میں ان کرکی کوت کر باگ گیا اور ڈلانوں میں چلانگیں لگا کر دریا کی طرف جانے لگا محافظوں نے اس کا پیچھا کیا اور این اس وقت جب وہ دریا میں غوتہ لگا چکا تھا فائرنگ کر کے حلاق کر دیا ادھر احمد شاہ مسود بے ہوش تھے ان کا بدن خون سے ترتا ان کے ساتھیوں نے انہیں ایک لینڈ کریزر میں ڈالا اور ایک ہیلیپیٹ کی طرف چلے جو چھ سات منٹ کے فاصلے پڑتا اسی دوران شمالی اتحاد کے انٹیلیجنس چیف انجنئر عارف فون کر کے ہیلیکاپٹر منگوا چکے تھے ہیلیکاپٹر پہنچا تو عارف نے پائلٹوں کو اصل صورتحال بتائے بغیر کہا کہ وہ قریب ترین ہسپتال تک پہنچے یہ ہسپتال بارد نے خاجہ بہاودین کے قریب تعمیر کروایا تھا یہ چوٹا سا ہسپتال تھا اور احمد شاہ اتنے زخمی تھے کہ وہاں ان کا علاج ممکن نہیں تھا انہیں فوری طور پر جنبی تاجکستان کے شہر کلاپ پہنچایا گیا مگر وہ اس دوران چل بسے تھے احمد شاہ کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی موت کی خبر کو پوشیدہ رکھا جائیں کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اس کے اطلاع ملتے ہی طالبان کو شے ملے گی اور برپور قوت کے ساتھ پنشیر پر حلہ بولیں گے اور ان کے اپنے جنگ جوہ کا مورال گرنے کی وجہ سے انہیں رکنام مشکل ہو جائے گا البتہ احمد شاہ مزود کے ساتھی عمراللہ صالح نے امریکی خفیہ ادارے سی آئے کو اطلاق کر دی مگر ان سے درخواست کی کہ یہ خبر پھیلنے نہ پائے سی آئے قانونن پابن ہے کہ وہ ایسی خبریں امریکی صدر کو پہنچائے چنانچہ صدر بوش کو اطلاق کی گئی نو ستمبر کی یہ صبح افغانستان کی تاریخ میں سنگ مل کی حیثیت رکھتی ہے احمد شاہ کی موت نے وقت کا دارہ پلٹ کر رکھ دیا اور اسی پر ان کی تول جد جہد کا بھی خاتمہ ہوا جو دو دہائیہ قبل سوویت یونین کے خلاف شروع ہوئی تھی اور جس نے انہیں شیر پنشیر کے لقب کے ساتھ ساتھ بسوی صدی کے عظیم ترین گوریلا کمانڈروں کی فیرس میں چھوٹی تک پہنچا دیا تھا لیکن صرف دو دن بعد امریکہ میں ایسے واقعات رنما ہوئے جنہوں نے احمد شاہ مسود کے قتل جیسی بڑی اور بین الاقوامی اہمیت کی حامل خبر کو بھی دبا دیا اور میڈیا کو موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ اس پر توجہ دے سکے یہ دونوں صحافی دراصل اسامہ بن لادین کے بے جہوے تھے اسامہ بن لادین ایک عرصے سے احمد شاہ مسود کو جانتے تھے اور دونوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے اسی لئے اسامہ مسود کو ویسے ہی پسند نہیں کرتے تھے اور اب ان کے ہاتھ طالبان کو خوش کرنے کا موقع آ گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اسامہ بن لادین نے اپنے بیعت شدہ پیرکاروں سے پوچھاتا تم میں سے کون ہے جو مجھے احمد شاہ مسود سے نجا دلائے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے بندوں کو نقصان پہنچایا ہے القاعدہ کے دو اہلکاروں نے ہمی بر لی انہوں نے لندن میں واقع اسلام ابزرویشن سنٹر سے اپنے لئے صحافتی دستاویزات تیار کی اور یوں انہیں مسود تک پہنچنے کا موقع مل گیا دراصل احمد شاہ مسود کے قتل کا دو دن بعد ہونے والے واقعے سے گیرا تعلق ہے اسامہ بن لادین جب نائن الیون کے حملوں کی منصوبہ کر رہے تھے تو انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا اور افغانستان میں اسامہ کے طالبان میزبانوں پر شدید دباؤ بڑھے گا اسی لئے وہ طالبان کے راستے کا سب سے کٹکتا ہوا کانٹا صاف کر کے طالبان کو احسان مند کرنا چاہتے تھے کہ جب امریکہ طالبان پر دباؤ ڈالے کہ وہ اسامہ کو اس کے حوالے کر دے تو طالبان احسان نہ کر سکے اور واقعی یہی ہوا نائن الیون کے فوراں بعد امریکہ نے سراغ لگا لیا کہ اس کے پیچھے اسامہ بن لادین کا ہاتھ ہے اور ان حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی تھی اس نے ملہ عمر سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ اسامہ کو ان کے حوالے کر دیا جائے طالبان ایک طرف تو پشتون معاشرے کی میمان کے لئے جان دینے کی روایت سے جڑے ہوئے تھے تو دوسری جانب وہ الکائدہ اور اسامہ بن لادین کے زیرے بار بھی تھے یہی وجہ ہے کہ وہ شدید دباؤ کے باوجود اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوئے حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں انہیں اپنی حکومت سے ہاتھ دونا پڑے احمد شاہ ستمبر 1953 میں پنشیر وادی کے صدر مقام بازرگ میں رائیل افغان آرمی کے کرنل دوست محمد اور بی بی خرشید کے گھر میں پیدا ہوئے تھے ان کا پیدائشی نام احمد شاہ تھا جو افغانستان کے بانی احمد شاہ عبدالی سے متاظر ہو کر رکھا گیا تھا بعد میں انہوں نے بطور تخلص مسود کو بھی نام کا حصہ بنا لیا احمد شاہ کا خاندان سنی اور نسلن تاجکتہ اس کے باوجود پشتون احمد شاہ عبدالی سے متاثر ہو کر نام رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغان معاشرے میں عبدالی کی یقصہ قدر و منزلت کی جاتی ہے ان کی پروریش اچھے ماحول میں ہوئی احمد شاہ کی تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا ان کے بائی یہیہ شاہ نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بچوں کو صرف تعلیم نہیں دلانا چاہتی تھی بلکہ تعلیم کے علاوہ جسمانی تربیت پر بھی توجہ مرکوز رکھتی تھی تعلیم کے دوران احمد شاہ مزود بھی کابل کی سیاسی سرگرم فضاء میں مختلف سیاسی بحث و مباحثوں میں حصہ لیتے رہے اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس سیاسی تعلاب میں گویا پتر پھینک دیا ہوا یوں کہ طویل عرصے سے افغانستان کے بادشاہ چلے آنے والے ظاہر شاہ جولائی انیس سو تیہتر میں ایک دورے پر اٹلی گئے ہوئے تھے کہ ان کے اپنے بتیجے محمد دعوت خان نے یک لخت اپنے چچا کو معذول کر کے اقتدار خود سنبھا لیا اس زمانے میں افغانستان میں سوویت یونین کا اثر و نفوذ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا ایمہ شاہ مسود جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے تھے وہ خود سوویت یونین نے چار سال قبل تعمیر کیا تھا اور یہاں کئی اساتذہ روسی تھے اسی باعث یہاں کمیونیسٹ خیالات کی ریل پھیل تھی اور انہی سے نوجوان ایمہ شاہ مسود کو سخت نفرت تھا وہ بچپن ہی سے دینی مزاج رکھتے تھے اور یہ قبول کرنے کے لیے تیان نہیں تھے کہ افغانستان پر کمیونیسٹوں کا غلبہ ہو جائے ایک دن ان کی اپنے ایک استاد سے توتو میمے ہو گئی بات یہاں تک بڑھی کہ نوجوان ایمہ شاہ نے استاد کو مکہ مار کر بہوش کر دیا یہ معاملی بات نہیں تھی اس کے بعد ایمہ شاہ کو نہ صرف انسٹیٹیوٹ بلکہ افغانستان بھی چھوڑنا پڑا اور تعلیم عدوری رہ گئی ان کی نئی منزل پڑوسی ملک پاکستان تھا پاکستان میں اس وقت زلفقار علی بٹو وزیراعظم تھے جنہوں نے نہ صرف ایمہ شاہ مسعود بلکہ ان جیسے متعدد نوجوان انقلابیوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ فوجی تربیت بھی فراہم کی انہی انقلابیوں میں گلبتن حکمتیار بھی تھے جو ایمہ شاہ کی طرح انجنئرنگ کی تعلیم عدوری چوڑ کر آئے تھے پاکستان میں دو سال گزارنے کے دوران حکمتیار اور ایمہ شاہ مسعود نے مل کر افغانستان میں قائم دعوت کی حکومت کا تختہ الڑنے کا فیصلہ کیا منصوبے کے مطابق حکمتیار کو افغانستان کے مختلف علاقوں میں حکومت مخالف کاروائیوں کے لئے لوگوں کو عبارنا جبکہ احمد شاہ کے ذمہ پنشیر میں شورش بپا کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کرنا تھی اس وقت مسعود برحان الدین ربانی کی پارٹی جمعیت اسلامی کے رکن تھے اس پارٹی نے 1975 میں دعوت خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کی مگر ناکام رہے یہی سے گلبدین حکمتیار اور مسعود کے راستے الگ الگ ہو گئے 1978 میں دعوت خان کو قتل کر دیا گیا عوام کو حکومت کی جابرانہ پالسیا پسند نہیں آئی جس کی وجہ سے ملک بر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے قریب تھا کہ حکومت کا تختہ الڑتا سوویت یونین نے اس حکومت کی ڈپتی کشتی کو سہارہ دینے کے لئے افغانستان میں فوجے اتار دی یہی موقع تھا کہ احمد شاہ مسعود کو اپنی جنگی اور تنظیمی صلاحیت آزمانے کا موقع ملا پنشیر وادی کا جغرافیہ ان کے کام آیا ہندوکوش پہاڑی سلسلے میں واقع ڈیٹھ سو کلومیٹر لمبی یہ وادی افغانستان کے شمالی اور جنبی حصے کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں ایک زمانے میں افغانستان کے جنبی صوبوں سے شمالی علاقوں اور وسطی ایشیاں تک جانے کا یہ واحد راستہ تھا پھر انیس سو ساٹھ کی دہائی میں سوویت یونین حکومت کے تعاون سے سالنگ سرنگ تعمیر کی گئی لیکن یہ سڑک وادی پنشیر کے پہلو سے گزرتی ہے اس لئے اسے اس وادی کے دروں سے نشانت بنا کر آسانی سے مزود کیا جا سکتا ہے احمد شاہ مسود کے جنگ جو آئے دن اس شعرہ کو بند کر دیتے تھے جس سے کابل میں ان دن کی قلت پیدا ہو جاتی یہی نہیں پنشیر کی جگریافیائی اہمیت کا مزید اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے بگرام کا ہوائی اڈا صرف تیس کلومیٹر اور دار الحکومت کابل ستر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے چنانچہ اسے مرکز بنا کر افغانستان کا بڑا حصہ مفلوچ کیا جا سکتا ہے سوویت یونین کی وجہ اسی درے کو استعمال کر کے افغانستان کے جنبی علاقوں تک آتی تھی یہی وجہ ہے کہ پنشیر ان کی آنکھوں میں تنکے کی طرق کٹکتی رہی اسٹیون ٹینر نے اپنی کتاب دی ملٹری ہسٹری آف افغانستان میں لکھا ہے کہ یہ وادی سوویت کنٹرول والے علاقے میں شمال کی جانب سے ایک خنجر کی طرق گڑی ہوئی ہے اور یہ ان کی شہرگ یعنی سالنگ پاس سے بلکل قریب واقع ہے پنشیر سے احمد شاہ مسعود کے قدم اکارنے کے لئے سوویت فوج نے اگلے ڈیٹھ برس کے اندر وادی پر چھے مزید حملے کیے اور ہر بار پہلے سے زیادہ طاقت استعمال کی مگر وہ احمد شاہ مسعود کو اپنی جگہ سے ہٹانے میں ناکام رہے اسی دوران احمد شاہ کو شہر پنشیر کا خطاب ملا انیس سو نواسی میں جب سوویت یونین حضیمت اٹھا کر افغانستان سے رخصت ہوئی تو کابول میں ایک حکومت چھوڑی جو خاصہ عرصہ قائم رہی افغانستان میں جو سیٹ اپ قائم ہوا اس میں اے ماضی کے دوست اب جانی دشمن بن چکے تھے انیس سو بیانوے سے انیس سو چینوے تک جو خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوا اس میں ایک طرف سب سے اہم کمانڈر احمد شاہ مسعود تھے جو برحان الدین ربانی کی حکومت میں وزیر دفاع تھے تو دوسری جانب گلبدین حکمتیار تلوار سنتے ہوئے مد مقابل تھے ان دونوں کی کشمکش نے دارالحکومت کابول کی اینڈ سے اینڈ بجا دی یہ وہ زمانہ ہے جب اسامہ بن لادن افغانستان پہنچ چکے تھے انہوں نے اس موقع پر احمد شاہ مسعود کی بجائے حکمتیار کا ساتھ دیا اسامہ بن لادن اور ایمن الزواہری جارحانہ جہاد کے قائل تھے جس کے تحت مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور غیر مسلم بے قصور لوگوں جن میں بچے اور عورتیں شامل ہیں کو مقاسد کے حصول کے لئے قتل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس جہاد کی سرحدے کسی ایک ملک تک محدود نہیں تھی اور اس کا دائرہ تمام دنیا تک پہلا ہوا تھا اس کے برعکس احمد شاہ مسعود دفاعی جہاد کے قائل تھے وہ اپنی سرگرمیوں کو افغانستان تک محدود رکھنا چاہتے تھے اس کے علاوہ وہ بے گناہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے حق میں نہیں تھے انیس سو چینوے میں جب طالبان نے کابل پر کنٹرول حاصل کیا تو احمد شاہ مسعود وہی تھے اور بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے پنشیر پہنچ کر احمد شاہ مسعود نے یونائٹڈ فرنٹ نامی ایک تنظیم بنائی جسے نورڈن الائنس یا شمالی اتحاد بھی کہا جاتا ہے ایک موقع پر احمد شاہ مسعود صرف دو محافظ ساتھ لے کر طالبان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اگر آپ افغانستان میں امن چاہتے ہیں تو بات کرے لیکن دونوں کے درمیان شرائط پر اتفاق نہ ہو سکا اور حالہ جو کے دور رہے احمد شاہ مسعود کے بائی احمد ولی مسعود کہتے ہیں کہ جب احمد شاہ مذاکرہ سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ امن چاہتے ہیں یہ کسی اور ہی دنیا کے رہنے والے ہیں آنے والے سالوں میں طالبان سوویت وہ جو کی طرح بار بار باری لشکر لے کر پنشیر وادی پر حملے کرتے رہے مگر ریٹ آرمی کی طرح وہ بھی کبھی اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے احمد شاہ مسعود نے اپنی جدوجہد کے ابتدائی دنوں میں پاکستان کی مدد ضرور لیتی وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک عرصہ پاکستان میں مقیم رہے ان کے والد بھی یہاں پشاور میں دفن ہے لیکن نوے کی دہائی میں انہیں محسوس ہوا کہ پاکستان ان کے حریف گلبدین حکمتیار کے پھلڈے میں وزن ڈال رہا ہے تو وہ پاکستان کے کلم کلم مخالف بن گئے اس کے بعد جب طالبان نے کابل کی طرف پش قدمی کی تو ایک بار پھر احمد شاہ مسعود یہ سمجھنے لگے کہ ان کے پیچے پاکستان کا ہاتھ ہے احمد شاہ مسعود اپنے ہمنام ہیرو احمد شاہ عبدالی کی طرح زبردست رہنما اور منظم تھے بہت سے لوگ سمجھتے تھے ان کی سوویت یونین اور طالبان کے خلاف کامیابی سے پنشیر کا دفاع کرنے کی اصل وجہ اس وعدی کا جغرافیہ تھا جیسا کہ اوپر ذکر ہوا جغرافیہ واقعی اہمتہ لیکن احمد شاہ مسعود کی قائدانہ صلاحیتوں کے بغیر جغرافیہ کسی کام کا نہیں لوگوں کو اپنے گرد جوڑے رکھنا ان کی حمدیں بلند رکھنا اور دشمن کی چالوں کو پہلے سے بانپ لینا یہ ان کی ترکش کے اصل تیر تھے اگر واقعی جغرافیہ ہی واحد اساسہ ہوتا تو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چل پاتے مگر وہ طالبان کے خلاف چند دن تک بھی دوادی کا دفاق کرنے میں ناکام رہے حالانکہ وہی پنشیر وعدی تھی اور وہی اس کا جغرافیہ احمد شاہ مسعود کا نام احمد شاہ عبدالی کے نام پر رکھا گیا تھا اور دونوں کی زندگی مسلسل جدوجہد میں گزری دونوں میں یہ قدر مشتریق بھی ہے کہ دونوں کی موت کو خفیہ رکھا گیا کیونکہ ان کے لفاقین کو معلوم تھا کہ اب ان کے پائے کا کوئی رہنما دور دور تک موجود نہیں مسعود کو وہ دور نہیں ملاتا کہ ایک اول العظم سپاہ سالار اٹھ کر سلطنت کڑی کر دیں مگر انہوں نے جس طرح دستیاب وسائل سے کام لیتے ہوئے ایک سوپر پاور کے دانت کٹے کیے اور پھر ایک اور ابرتی ہوئی طاقت کے راستے میں دیوار بنے رہے اس پر بڑے احمد شابید تعدیے بنا نہ رہتے ہیں